سلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈر بالو جی چپٹر سکسٹین کا یہ لیکچر نمبر ٹو جس میں ہم سٹکچر آف کارٹیل ایج ڈسکس کریں گے اگر چل آس لیکچر میں جب ہم نے بون کا سٹکچر پڑھا تو بون کے سٹکچر کو آخری ایڈگ میں ہم نے کارٹیل ایج کے ساتھ کمپیر کیا تھا تو ہاں کارٹیل ایج سے لیٹڈ کافی باتیں ہم نے سیکھی لیکن اس لیکچر میں ہم کارٹیل ایج کے سٹکچر کو زیادہ ڈیٹیل سے کور کریں گے سٹوڈنٹس کارٹیل ایج جو ہے یہ بھی کنیکٹیو ٹیشو ہے بون کتنا لیکن اس میں سنگل ٹائپ آف سلز پائے جاتے ہیں جن کو کانڈرو سائٹس کہتے ہیں بون کے سٹکچر میں آپ نے دیکھا کہ ملٹیپل ٹائپ آف سلز ہیں جبکہ کارٹیل ایج میں سنگل ٹائپ آف سلز جن کو کانڈرو سائٹس کا نام دیکھتے ہیں اس کا جو میٹرکس ہے وہ ٹف ضرور ہے لیکن ٹف ہونے کے باوجود فلیکسبل ہے اور اس میں ٹائپ ٹو کولیجن جو ہے وہ زیادہ کامن ہیں جبکہ بون میں ہم نے دیکھا کہ ٹائپ ون کولیجن زیادہ کامن ہوتا ہے جہاں تک بات سٹرنٹ کی ہے تو سٹوڈنٹس کارٹیل ایج اتنا سٹرونگ نہیں ہے جتنی بونز سٹرونگ ہوتی ہیں اور جہاں بات اکریس کی ہے تو بون تو ہماری باڈی کا انڈرو سکیلٹن فارم کر یہ کافی زیادہ بونز موجود ہیں لیکن کارٹیل ایج ہماری باڈی میں اتنا کامن نہیں ہے کہ کچھ خاص جگوں کے اوپر ہی موجود ہے جیسے کہ ہمارے کان جو ہیں ان کے باہر والا حصہ جو پینہ ہے کارٹیل ایج کا ناگ کے سامنے والا حصہ جو سافٹ ہے وہ کارٹیل ایج کا بنا ہے ایپی گلوٹس کارٹیل ایج کا بنا ہے ہماری جو بیک بون ہے اس کے جو سپائنز ہیں جو ورٹیبرا ہے ان کے درمیان میں کارٹیل ایج کی ایک ڈسک جو ہے وہ موجود ہے تو کچھ خاص جگوں پہ ہی ہماری باڈی میں کارٹیل ایج ہے اتنا کامن نہیں ہے جتنے کی بونز ہیں اب سٹوڈنٹس اور کچھ سٹرکٹرل فیچرز کو انکلوڈ کریں تو بون کی طرح کارٹیل ایج کا جو میٹرکس ہے اس کے باہر بھی ایک ڈنس لی موجود ہے ایک کورنگ موجود ہے یہ کارٹیل ایج کی جو کورنگ ہے یہ کولیجن فائبرز کے بنی ہے اور اس کو پیری کانڈریم کا نام دیتے ہیں بون میں اگر آپ کو یاد ہو تو اس کو پیری اوستریم کا تھا لیکن کارٹیل ایج کے لیے جو ٹرم ہے وہ سٹوڈنٹس پیری کانڈریم تو پیری کانڈریم وہ کورنگ ہے جو کہ کارٹیل ایج کے میٹرکس کو سراؤنڈ کرتی ہے اور اس کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ اس کے جو میٹرکس ہے کارٹیل ایج کا جو matrix ہے اس میں بھی ہمیں small cavities دیکھنے کو ملتی ہیں جو irregularly distributed ہے اور ان small cavities کو یہاں پہ بھی lacuna کا نام دیتے ہیں lacuna آپ کے مرضی ہے جیسے اس کو pronounce کریں تو students cartilage کے matrix میں بھی جو fluid filled cavities موجود ہیں خالی جگہ موجود ہیں جن میں fluid ہے اور اس کے اندر cartilage کے cells پا جاتے ہیں جیسے bone میں بھی ہم نے دیکھا تھا lacuna موجود ہیں اور انہیں bone کے cells ہیں cartilage کے matrix میں بھی lacuna موجود ہیں جن کے اندر cartilage کے cells condrocides میں وہ موجود ہوتے ہیں تو یہ ایک common چیز ہوئی bone میں اور cartilage میں lacuna کی presence اور اس کے اندر cells کا موجود ہونے اس کے علاوہ اور structure features کو include کریں تو جو connective tissue ہے باقی connective tissue ہے اور اس کی types ان کو چھوڑ کے اگر cartilage کو دیکھیں تو cartilage student a-vascular ہے a-vascular کے term ہم نے last lecture میں بھی use کی تھی a means without vascular blood vessels تو cartilage جو ہے اس کے اندر blood vessels وہ penetrate نہیں کرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ cartilage is a-vascular without vessels یہی وجہ ہے کہ جو cartilage ہے اس کے cells کو جو content ملتا ہے چونکہ اس کے matrix میں جو vessels ہیں وہ penetrate نہیں کرتی ہیں vessels جو ہیں وہ باہر سے پاس ہو رہی ہیں تو blood vessels میں جو content ہے جو nutrient ہے جو oxygen بغیر ہے وہ cartilage کے cells تک وہ content وہ material کیسے پہنچے گا diffuse کرتے ہوئے پہنچے گا اور ہم جانتے ہیں کہ diffusion جو ہے وہ ایک slow process ہے اس کا مطلب ہے کہ cartilage کے cells کو جو condosites ہیں ان کو جو content ملنا ہے nutrients ملنا ہے oxygen ملنا ہے اور یہاں سے جو waste remove ہونے ہے وہ through diffusion ہونے ہے اور یہاں سے ہم ایک اور بات نکال سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ cartilage جو ہے یہ damage ہو جائے تو bone کے مقابلے میں پھر cartilage کی جو healing ہے وہ slow ہوگی کیونکہ bone کے اندر تو blood vessels ہیں وہ موجود ہیں جیسے last lecture میں ہم نے دیکھا تھا کے haversion system موجود ہیں اور central canals ہیں جن کے اندر blood vessels جو ہیں وہ move کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس طرح کا کوئی haversion system یہاں پہ cartilage میں نہیں ہے لہٰذا یہاں پہ جو blood supply ہے یا آپ کہلو کہ nutrients کی جو supply ہے وہ diffuse ہے وہ slow ہے لہٰذا اس کی جو healing ہے cartilage کی وہ بھی slow ہے bone کے مقابلے میں flexibility کو دیکھا جائے تو cartilage students جو ہے وہ زیادہ flexible ہے اس کے اندر جو ہے وہ elastic fibers ہیں collagen fibers تو bone کے اندر بھی موجود ہیں یہاں پہ بھی collagen fibers موجود ہیں لیکن یہ جو collagen fibers ہیں یہ loosely packed ہیں loosely packed ہونے کی وجہ سے جہاں collagen کی density decrease ہوتی ہے وہیں پہ یہ flexible بھی ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں elastic fibers بھی موجود ہیں جو elasticity provide کرتے ہیں اور ایک اور چیز ہے کہ اس میں کسی طرح کے minerals نہیں ہیں cartilage کے اندر minerals کی deposition نہیں ہے تو minerals کی deposition bone کو strong اور heart بنا دیتی ہے rigid بنا دیتی ہے لیکن cartilage میں چونکہ minerals کی deposition نہیں ہے minerals جمع نہیں ہوتے ہیں deposit نہیں ہوتے ہیں لہذا اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر flexibility جو ہے وہ قائم رہتی ہے اور flexibility bone کے اندر نہیں ہوتے تو اس کا جو matrix ہے وہ gel like ہے اس میں collagenous fibers یعنی collagen کے fibers موجود ہیں loosely packed ہیں elastic fibers ہیں minerals نہیں ہیں یہ سارے وہ features ہیں جس کی وجہ سے ایک single property cartilage کے اندر آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ cartilage flexible ہے bone کے مقابلے میں اور اگر آپ سے کہہ دیے جائے کہ کیوں flexible ہے آپ factors بتائیں reason بتائیں تو آپ کیا بتائیں گے اس کا gel like matrix ہونا collagen fibers loosely packed ہونا elastic fibers کا ہونا minerals کنا ہونا یہ وہ features ہیں جو اس کو flexible بناتے ہیں یہاں پہ ایک simple diagram ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ fluid filled spaces ہیں like you now اس کے لائنز نظر آ رہی ہیں blue جو کہ collagen fibers کو indicate کرتی ہیں elastic fibers indicate کرتی ہیں different طرح جو fibrous material ہے اس کو indicate کر رہی ہیں یہ جو different طرح کی lines ہیں like جیسے یہاں پہ label ہوا کے elastic fibers ہیں collagen fibers بھی موجود ہیں لیکن differentiate نہیں کیا گیا یہاں simple A لائنز ہیں تو آپ انہیں simple fibers یا elastic collagen fibers label کر سکتے ہیں باہر جو ہے وہ covering موجود ہے ادھر بھی اور نیچے بھی جو کہ pericardium ہے اور اس matrix کو surround کر رہی اور lacuna کے اندر موجود ہیں تو یہ simple matrix ہے جس کے اندر منرول کی taposition نہیں اب ایک یومن بیبی فیٹس مذہر باڈی میں ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے جو بونز ہے وہ ڈیویلپ نہیں بنتی ہیں انیشلی جو سٹکچر ہے ہماری باڈی کا یا جو سکیلٹن ہے وہ کارٹیلیج کا بنتا ہے اور فائیبریس میمبرینز ہوتی ہیں اس کے ساتھ اسوسیائیٹڈ لیکن جیسے بچے کی ڈیویلپ بڑھتی ہے وہ جو کارٹیلیج ہے اس کے جگہ پہ بونز آ جاتی ہیں یعنی کارٹیلیج is ریپلیس وید بونز تو انیشلی جو بیبی ڈیویلپ ہو رہا ہے زائیگوٹ سے جو فیٹس کی ڈیویلپ میں اس میں کہا ہے کہ جو سکیلٹن بنتا ہے وہ کارٹیلیج سکیلٹن ہوتا ہے لیکن لیٹر آن ڈیویلپ میں وہ کارٹیلیج ریپلیس ہو جاتا ہے بونز اور ایک ایڈلٹ کے اندر آپ دیکھو تو ایڈلٹ میں کافی زیادہ کارٹیلیج بونز سے ریپلیس ہو چکا ہے سارا انڈو سکیلٹن بونی بن چکا ہے اور کارٹیلیج جو انیشیل کارٹیلیج تھا جو مدر باڈی میں فیٹس میں ڈیویلپ ہوا تھا اس کارٹیلیج کا زیادہ ریسہ بونز ریپلیس ہو چکا لیکن کچھ جگہوں کے اوپر کارٹیلیج موجود ہوتا ہے ایڈلٹ میں کچھ جگہوں پر کارٹیلیج موجود ہے اس کو ہم ثری ٹائپ کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو ٹائپ ساف کارٹیلیج ہم دوسری ایڈنگ کے اندر ڈیسکس کریں گے ایک ٹائپ سٹوڈنٹ ہے وہ ہیلائن کارٹیلیج ہیلائن کارٹیلیج لانگ بونز کے انڈ کے اوپر موجود ہیں اور یہ جب ہم آگے جوائنٹس اور سکیلٹن کے کمپننٹس پڑھیں گے وہاں پہ بھی یہ بات آئے گی کہ جو لانگ بونز ہیں ان کے انڈ کے اوپر بھی کارٹیلیج موجود ہوتا ہے اور سٹوڈنٹ وہ ہیلائن کارٹیلیج ہے اس کے علاوہ نوز کے اندر بھی موجود ہے لیرنگ ہے ہیلائن کارٹیلیج ہے اور ایک دلچس بات آپ کو بتاؤں کہ یہ موسٹ کومن ٹائپ آف کارٹیلیج ہے ہم کارٹیلیج پڑھنے جا رہے ہیں ہماری باڈی میں دو موسٹ کومن ٹائپ آف کارٹیلیج ہیلائن کارٹیلیج دوسرے نمبر پہ سٹوڈنٹس فائبرو کارٹیلیج جیسے کہ اس کا نام بتاتا ہے فائبرو کارٹیلیج اس کے نام میں جو فائبرو کا ورڈ ہے یہ اڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو فائبرز کافی زیادہ ہیں کلیجن فائبرز کافی زیادہ نمبر میں کافی کلوزلی پیکڈ ہیں باقیوں کے مقابلے میں اور ایک تھک سٹکچر جو ہے جو موجود ہیں یہ ڈسک فارم کرتے ہیں کہاں پہ ڈسک فارم کرتے ہیں ورٹی برا کے درمیان میں جو ہماری بیک بون ہے ہماری بیک بون میں جو ورٹی برا ہیں جو سپائن ہیں تو ایک جو سپائن ہے یا ورٹی برا ہے اور دوسرا جو ورٹی برا ہے ان دو ورٹی برا کے درمیان میں سٹوڈنٹس یہ جو فائبرو کارٹی لیج ہے یہ پیڈ کی طرح کا کام کرتا ہے شاک ایبزوربر کی طور پر کام کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی ڈسک ہے جو یہاں پہ موجود ہے تو انٹر ورٹی برل ڈسک فارم کرتے ہیں فائبرو کارٹی لیج سٹوڈر فیچر کیا ہے کہ ان کے اندر کولیجن فائبر سب سے زیادہ ہیں جو ان کو کافی زیادہ سٹنگ پروائیڈ کرتے ہیں فائبرو کارٹی لیج ایک طرح سے باقی دونوں کے مقابلے میں لاز کے اوپر الاسٹک کارٹی لیج اس کا نیم کورڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہو الاسٹک فائبر ہیں اور سب سے زیادہ الاسٹک فائبر ہیں جس سے اندر باقی دونوں جو کارٹی لیج کی ٹائپ ان کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور جو ائر فلاپ ہیں وہاں پہ آپ دیکھنے کو ملتا ہے اپی گلوٹس ہے وہ بھی الاسٹک کارٹی لیج کا بنا ہو تو سٹوڈنٹس یہ ہم نے ٹائپ بھی ڈسکس کر لی ان کا ایک سٹرکچر فیچر جو ان کو ینیک بناتا ہے وہ بھی دیکھا اور ان کی لوکیشن یا اکرینز کو بیٹ ساتھ دیکھا آنے تو آپ کو کوئیشن ہو کے کوئیر تو کمنٹ سیکشن ٹوچے گا